ارلی ہوا دیکھتے رو فائزہ جات تا مصر کبرا یاد رکھو جب وہ آفت آئے گی جو ساری دنیا کا اپنی پیٹ میں لے گی تمہ چھا جانا کوئی چیز نہیں بس سکے گی پہاڑ اٹ جائیں گے زمین پریس نیس کرتی جائے گی سمندر جو ہے اوپر چڑھائیں گے ہاں ستارے ٹوٹ جائیں گے سورت چاند پہ فرمایات جب وہ عالم گیر آفت آئے گی نا قیامت ہے یام یا تذکر اور انسان اور معصہ اب تو تم آنکھیں بند کر کے رہ رہے ہیں نا کہ کھاؤ پیو مردہ جانوروں کی طرح اس دن انسان یاد کرے گا کہ میں کیا کما کر لیا ہوں اس وقت کہے گا کاش میں آج کے دن کے لیے کچھ کر لیتا آگے ایک سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ وقت آئے گا اس وقت یہ انسان پھر یہی کہیں گے کہ ہائے ہم نے اس وقت کے لیے کچھ کیا ہوتا مگر وقت گزر گیا ہوتا پھر کہاں موقع ملے گا یا ما یتذکر انسان و معصہ اس وقت انسان کو یاد آئے گا کہ میں کیا کما ہی کر کے آئے ہوں وَبُرِّضَتِ الْجَحِيمَ الْمَنْجَرَا اور دوزخ کہاں پوشیدہ نہیں ہوگی اب تو نظروں سے اوجر ہے نا اس وقت سامنے لے آئے جائے گی اور ہر مومن کافر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ جہنم ہے آگ در رہی ہے سامپ ہیں بچھو ہیں درندے ہیں اب میرے لیے حلاقت یہ علاقت ہے جس نے شرارتیں کی اس دنیا میں اللہ کے قانون کی پابندی نہ کی حد سے بہر ہو گیا اور اسی دنیا کی زندگی کو ترجیلی کہ جینا ہے تو بھر یہی ہے جی مزے کرو یہاں یہ معلومی ڈراتے ہیں قرآن ڈراتا کوئی نہیں اتنا وہوے اللہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اب تو مزے سے گزرتی ہے صبح دام سے گزرتی ہے شام دلہ آرام سے گزرتی ہے آخبت کی خبر خدا دانے اب تو آرام سے گزرتی ہے اسے فلسلیم میں پڑے رہے ہیں تو جو لوگ شرارتیں کرتے رہے اور انہیں دنیا کی زندگی کو ہی سمجھ لیا کہ یہی جینا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ حَيْا الْمَاوَا ایسے دنوں کا ٹھکانہ پھر آگی ہوگی وہاں جلتے رہیں گے اور میں اعلان کروں گا کہ جیسے تم بھولے رہے اس دن کو میں نے بھی آج سے تمہیں بلا دیا میں نہیں سنوں گا نہ فرحی خیال کروں گا کہ وہ کہاں گئے تم نے بلایا تھا اب تم بھی بلا دیئے گئے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَنْ نَفْسَ عَلَوَا اور جو ہر وقت اس بات سے ڈرتا رہا کہ ایک دن اللہ کی عدارت میں میں نے کھڑا ہونا کہ چہر ہی ہونی اللہ تخت پر ہوگا میں سامنے کھڑا ہوں گا ریکارڈ سارا ہوگا جو اس چیز کو یاد کر کے ڈرتا رہا وَنَحَنْ نَفْسَ عَلَوَا اور من مرضی کرنے سے اس نے اپنے آپ کو روکا رکھا بات تو اکنی ہے کہ یہاں اللہ کہتا ہے یہاں میری ایمان وہاں میں تیری مانوں گا یہاں تو میری مرضی کے مضاق چند دن گزار دے وہاں ہوگا جو تم چاہوگے وہی جتا جاؤں گے اور تمہارے اندازوں سے بھی زیادہ دوں گا جو تم نہیں مانگ سکو گے تو میں پتہ ہی نہیں ہوگا وہ بھی دوں گا فائنل جنت ہے المعویٰ ان کا اٹھکان آخر جنت ہوگی اسی لئے دین یہی بات کرتا ہے کہ یہ دنیا جب دیکھو نا ایسے لوگوں کی طرح نا دیکھو جو آ رہا ہیں لاو بالی ہیں جنہیں پروائی نہیں کہ کس نے میرے لئے میرے جانوروں تک کے لئے یہ سارا بندوبست کیا وہ کہاں چھپا بیٹھا اس کا روکھ ایک جوت ہے اس کا مک ہنڈی پڑھنی چاہیے نہیں پوری اس کا مکھ ایک جوت ہے گھنگٹ ہے سنسان کام یہ اللہ نے کیا کہ اپنے اوپر یہ پردہ دنیا کا ڈھار رہی ہے سارے کام کیا آپ چیزیں چھپ گیا کام نہ اپنے دکھائیں کہ میں یہ کرتا ہوں اس کا مکھ ایک جوت ہے اس کا چہرہ ایک نور ہے گھنگٹ ہے سنسار یہ کائنات اس کے اوپر ایک برکہ ہے ہم اسباب میں ہلج گیا یہ چیز یوں ہو جاتے سے یہ نتیجہ نہیں اور جس نے یہ قانون بنایا کہ دو گیسیں ملیں تو پانی اس پر نہیں گیا اس کا مکھ ایک جوت ہے گھنگٹ ہے سنسار گھنگٹ میں وہ چھپ گیا موں پر آنچل دار موں پر پردہ دار کر چھپ گیا کہ اب تو میرے کام دیکھو میں پھر بعد میں سامنے آوں گا جو یہاں میرے کاموں سے مجھے پہچان گیا میرے بندے بند کر رہے ان کو مکھ دکھلائے ہیں جن سے اس کی پیر جن سے پیار ہوگا ان کو پھر چیرہ دکھائے گا مکھ دکھلائے ہیں اور چپے اس کے بسوے بیر دیکھنے والوں کو اپنا آپ دکھاتا ہے جو انتے رہنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا چلو جہنم میں چلے جا ہوا ہے اس کے عجیب انداز ہیں وہ زبردستی کی کوئی جنت کی طرف نہیں لے جانا چاہتا کی کوئی دوزست کی طرف نہیں لے کھیلتا سمجھ اکل دے دی ہے اپنا سارا بازار سامنے کر دیا اللہ کے بندے جو اس بات کو پہ ابن حجر جیسے صوفی بن گیا پھر فتر باری میں کہتا ہے جب آہستہ آہستہ آدمی پر کھل جاتا ہے کہ کون کچھ کرتا کوئی کچھ نہیں کر رہا سب اللہ خود کر رہا سارا کچھ اس کے ہاتھوں سے ہو رہا ایک چیز بھی نہیں جو اس کے سینکشن اور عجاز کے بغیر ہے برا اگر برائی کر رہا کراتا نہیں کہتا دفع ہو جا کرنا چاہتا کرلا اگر وہ وہاں سے یہ نہ اس کے لئے گنجاج نکالے ابھی یہ لولہ لنگڑا ہو جائے کریں نہیں سکتا مردی اگر گمراہ ہونا چاہتا ہے نواللہی ماتواللہ دفع ہو جائے نیکوں کا ساتھی بن جاتا تو جو پھر یہ کام اللہ کی مردی کے مطابق کرتے ہیں ان کے لئے وہ خود بھی منصر ہیں اللہ اکبر بندہ اور بندے کے لئے خدا انتظار کر رہا ہے جاتا تو کہتا سلامن قولم رب رحیم رب رحیم سلام کہتا بجائے یہ پیش کے حق نہیں کریں اللہ کہتا کہ شاہباز مبارک ہوتے رہا دنیا میں پیدا ہونا اور یہ آنا فرشتے کھڑے ہیں جو کہتے سلامن علیکم بے ماں صبر تم فنے محقوبت دار سلامو تم پر بھئی تم دنیا میں دین پر جمع رہے آج تمہارے لئے کتنا بہترین ٹھکانہ آئی یہ جنت کے نظارے ہیں تو قرآن پاک جو ہے جگہ جگہ یہ حصے زیادہ پڑھنے یہاں ترجمہ ہی کرکیں ترجمہ پر بس کرتے ہیں حالانکہ سارا زورین ایتوں پر لگانا چاہیے جہاں نشانیاں بیان ہیں ان کو جو آج تک سینس نہیں معلوم وہ سارا کئی سو سفا وہاں لکھے کہ جہاں تک تم آج تک پہنچے اس کو ہی پڑھ کر دکھ رو کہ اللہ تعالی کی قدرت ہیں اس کے کرشنے کیسے نظر آ رہے ہیں کہ وہ کتنی طاقتوں کا مالک ہے کتنا حسین و جمیر اللہ جو چیز میں نے بنائی یہ ہے کمال درچے کی بر ہر جگہ حسن نظر آ رہا ہے دے منا رہے ہیں محبت کا دن محبت وہ جس نے محبتوں کے لائک چیزوں کو بنایا اس تک نہیں جاتے فانی چیزوں سے محبت کرتے ہو محبت اس سے کرو رائی ایمان کیا اس کو پہچانو اسی لئے مولیق الرسول احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں اتنی صورتیں خوبصورت پھیر رہی ہیں دو چار دون لیں مشوق بنا لیں لب سیانتی اکہ صورت آخر چھوڑ چلیں ہاتھ مغضا نقص لکھے دیواروں دیوار پر لکھا وہ پڑھلا یہ سب چھوڑ کر چلا جائے گا نہ محبوب رہیں گے نہ تو رہے گا لبو ہا جائیں کجنا صورت نقصو نام لائبو ان فانی صورتوں کو چھوڑ کر اس کو ڈونڈ جس کی کوئی صورت نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی عیب ہے نہ نقص اللہ لبو ہا جائیں کجنا صورت نقصو نام لائبو میٹ یقین دل کھول دو سات راز کھلے کجگبو ظاہری آنکھیں بند کر کے اندر کی آنکھیں کھوڑ پیچان نہیں کوش کر اللہ تعالیٰ تیرے دل پر نور برسا دے گا پھر تجھے پتہ لگا کہ میں کن فانی چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا یا حقیقت ہے نہیں تو بات ذرا واضح کرنے کہ میں بتاتا ایک عرض کا ذکر کیا کتاب لکھی بدی الجمار کہ اس کے حسن کا کوئی نہیں چاہتے نیک لوگ مثالوں سے زندہ آتے ہیں تو ایک عاشق ہو گیا شہزادہ اب نیک تھی اس نے کہا کوئی بات نہیں جو تم کہتے یہی ہوگا ایک مہینہ کے بعد ملنا اس نے جلاب لینا شروع کر دیا حکیم صاحب کے پاس گئی دوانیاں لی جلاب جو جلاب آتا وہ مٹکے میں وہ گندی بخانہ وغیرہ جمع کر دی مہینے کے بعد کمزور ہو گئے نہ رخصاروں میں وہ سرخی رہی نہ وہ کچھ نہیں سرخ ہونے کے بیدے زرز دبلی پتھلی برا ہاتھ وہ شہزادہ جب آیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے جو تم کہتے تھے اس نے کہا توب آتا تم تو چڑے لو میں تم سے کیا محبت کروں اس نے کہا جس سے محبت کرتے لینا مٹکہ لاکر نا گندی کا یہی جالا میرے اندر جو جلاب لے کر میں نے کٹھا کر دیا اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا ورنہ میں تو وہی تو یہ ہے وہ فانی عشق جس کے پیچھے لوگ مر رہے ہیں مگر وہ حسین و جمیر خدا ان اللہ جمیر یہ برجمان اس تک نہیں پہنچے کہ جو سارے حسنوں کا پیدا کریں اس سے محبت کرو جس نے نہ مرنا ہے نہ اس نے کبھی فران ہونا ہے اس کی محبت جو تمہارے لیے وہ خیرات اور نکیوں کا بحث پھانی کی محبت کیا شیطان کے پیچھے لگ جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے جہنم جاؤ گے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی سیدنا محمد وعالی وآلی آیت کے بہت پیارے مقام ہیں قرآن مجید میں جو اور دعا ہوں کیا تم مشکل ہو پیدا ہونا تمہارا یا اللہ کے آسمان مشکل سے سورہ ام نازیات یہی تو میرے بھائی وہ کلام تھا جو عرب میں جب اترا جو مرے ہوئے سے زندہ ہو گئے اللہ نے انہوں مرضہ کہا کہ وہ مرے تھے پہلے زندہ ہو گئے یہی زندہ ہونا تھا کہ وہ بنے جو حکین صاحب بیان کر رہے تھے کہ ساری دنیا کو للکارہ جانے دیں کسی بھی غرض کے لیے نہیں صرف اللہ کے لیے ان کے لیے یہ لے لو سورہ نازیات اور ستائیسی ستائیسی آیت سے لے کرنا یہ اکتاریس تائیس تیسوں پارہ تیسوں پارہ اللہ حکم چند منٹ رہ گئے ہیں اگر کوئی بات ذہن میں دپوس گئے یہ مضمون اللہ تعالی کی پہچان کا اس سے محبت کا یہ پڑھنا چاہیے دین کی جان یہ ہے تیسوں پارہ لہتیسوں پارہ